ہی گائز اوپیولار ڈوئنگ ویل سو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ہوسٹل اللہٹمنٹ کو لے کر کے فنس کافی سارے سٹورنز کے میسیج آ رہے تھے میرے پاس ہوسٹل اللہٹمنٹ کو لے کر کے کیسے ہوسٹل کا اللہٹمنٹ ہوگا ہوسٹل کی فی کیا رہتی ہے ساتھ ساتھ کیسے پتا لے گا کہ ہم کو ہوسٹل میں سیٹ ملا ہے یا نہیں ملا ہے یا پھر ہوسٹل میں ہم لوگ کو کیا کیا سامان لے کر کے جانا ہے سو اس کے اوپر ویڈیو بنانا ہے آج کے لیے اور میں نے اپنے پیچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں ایک دو دن میں اپلوڈ کرنے والا ہوسٹل کو لے کر کے سو ابھی پندر اگرس میں تھوڑا سا بیجی ہو گیا تھا that's why میں نے کل اپلوڈ نہیں کیا تو میں کل ہی ویڈیو اپلوڈ کرنے والا تھا تو چلو without wasting any time سٹارٹ کرتے آج کے اس ویڈیو کو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جان لیتے ہیں یہ willingness والا کیا ہے سکرین پہ دیکھ لوگے جب آپ اپنا profile open کروگے بہت سارے student کو یہ اتنا critical بہت زیادہ complicated نہیں تھا اسی لئے میں نے اس پہ کوئی separate سا ویڈیو نہیں بنایا اور نہ ہی میرے پاس اتنے سارے questions آ رہے تھے اس کو لے کر کے سو آپ جب اپنا profile open کروگے ابھی final round کے اندر میں تو یہاں پہ آپ کو hostile willingness کا option ملے گا ایک بار آپ جتنے بھی students ہو جتنے بھی candidates ہو جو لوگ کو already sit مل چکا ہے کسی بھی round میں first, second, third یا پھر final round میں تو آپ سب اپنا ایک بار profile آج ہی open کر کے دیکھو ویڈیو دیکھتے ہی اپنا profile open کر کے دیکھ لو وہاں پہ اگر hostile willingness کا آپ کو option آ رہا ہے آ ہی رہا ہوگا میرے خیال سے سبھی کو آ رہا ہے تو اگر ابھی تک آپ نے وہ willingness submit نہیں کیا ہے تو willingness submit کر دو یہاں پہ clear دیا گیا ہے اگر آپ کو hostile لینا ہے تو آپ یہاں پہ yes کر دوگے اگر آپ کو hostile نہیں لینا ہے تو یہاں پہ no کر دینا اب یہاں پہ دیکھو جیسے آپ جیسے آپ کو hostile لینا ہے آپ یہاں پہ yes click کروگے yes کرتے ہی آپ کے سامنے میں password دینے کا جو option ہے وہ آ جاتا ہے تو yes کرنے کے بعد آپ اپنا password fill کر کے proceed کر دینا آگے اب ویسے جن کے mind میں question ہوگا کہ ہم اگر yes یا پھر no دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کرتے اس willingness کو ایسے ہی چھوڑ دیتے خالی چھوڑ دیتے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ eligible نہیں رہو گے hostile لینے کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ no کروگے تو یہ basically کیوں کروائے جاتا ہے یہ willingness میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے counseling schedule میں دیکھا ہوگا کہ hostel allotment جو ہے وہ آپ کا website پہ ہی ہونا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جب آپ willingness submit کرتے ہو تو اس سے council کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے student کو hostel چاہیے کونسے item میں کتنے student نے hostel کے لیے yes کر رہا ہے تو وہ اسی کے accordingly جو result ہے hostel allotment کا وہ publish کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں بھی کچھ tricks ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں یا پھر آپ بولو کہ اندر کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں to be very honest کافی سارے items ایسے ہیں جہاں پہ hostel کی seat کھالی رہ جاتی ہے اور کچھ IHMs ایسے بھی ہیں جہاں پہ hostel کی seat کو لینے کے لیے مارا ماری رہتی ہے مارا ماری کہنے کا مطلب کہ اگر سپوز دو سو سٹوڈنٹ ہے تو وہاں پہ ڈیر سو سٹوڈنٹ کے لیے ہی hostel ملا یا پھر ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سب سے پہلے جو یہ پروسس ہے اس کو پکا کر لینا کیونکہ ہم لوگ پورا پروسس کے ساتھ چلیں گے آگے جو ہونا ہوگا نہیں ہونا ہوگا وہ دیکھی جائے گی لیکن جو پروسس ہے وہ ہم لوگوں کو پڑے اچھے طریقے سے نبھانا ہے ٹھیک ہے سو یہ willingness آپ سبمیٹ کر دو گی جنہوں نے کر لیا بہت اچھی بات ہے جنہوں نے نہیں کیا وہ ضرور کر نا اب میں سیٹ ہو سو وہ چاہیں گے کہ ہر ایک سیٹ ان کا فول رہے اگر ان کے پاس سیٹ ہوگا تو وہ آپ کو ہوسٹل ضرور دیتے ہیں وہ ہی پہ بہت سارے ایسے آئی اچھم ہیں جہاں ان کا ہوسٹل کا سیٹ ہے وہ پورا ویکن رہتا وہ کے لئے کوئی مار بھی آئی اچھم الوٹ ہوا ہے وہ آئی اچھم میں کتنا سیٹ ہے نہیں ہے میں ایک جیسے میں ہاجی پور کا آپ کو بتاتا ہوں ہاجی پور میں کیا ہوتا سیٹ دے دیا جاتا ہے کہیں سے کچھ مینز کر کے ان کے پاس کچھ ایک سیٹ ویکن رہتے ہیں مطلب سیکیور رہتے ہیں تو اس میں سے بچوں کو مل جاتی ہے سیٹ تو اسی طریقے سے باقی سبھی آئی اچھم کا الگ الگ ہے ہر ایک اچھم کا میں یہاں پہ آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے اتنا پتا بھی نہیں ہے سب اچھم کو لے کر کے اپنے اچھم کے ویب سائٹ سے ٹچ میں رہے چیک کرتے رہے آپ کے حسٹل سے ریلیٹر کو لے کر کے باقی سارے اپ دیٹس جو بھی ہے وہ اچھم کے اچھم ویب سائٹ پہ ہی آرہا ہوگا تو آپ اس کو ضرور دیکھیں اب جو نیکس کو سٹل فی کو لے کر دیکھو ہسٹل فی ہر ایک اچھم کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کسی بھی اچھم کا سیم مطلب ایسا نہیں کہ سپوز کہ تیس ہزار ایک سیمیسٹر کا ہے تو سبھی اچھم کا ٹھرٹی اسی میں آپ اگر آئی اچھم راچ یا سید آئی اچھم کولکاتا کی بھی بات کر لے تو وہاں پہ 30,000 روپی جو ہے وہ پور سیمیسٹر ہے ام نوٹ شور اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے لیکن اسی کے اپر اچھم ہے ہر ایک اچھم کا آلگ الگ ہے اگر آئی اچھم سیلون کی بات کر لے تو وہاں کا 90,000 یا 95,000 ایسا کچھ وہاں کا ہوسٹل فی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا کتنا ڈیفرنس ہے یہ پورے ہوسٹل فی میں سو آپ کو ہوسٹل فی کو لے کر آپ تب شیور ہو جو آپ آپ ملتا ہے وہاں پہ ایک سیمیسٹر یا پھر ون یر کا جو ہوسٹل فی ہے وہ آپ سے لیا جات ہے ان سب کے تھا date extend ہو گئی تھی اس کے لئے میں نے already ویڈیو بنا دیا تھا تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھ آپ کے Allotted Institute کے Official Website پہ ہی دیکھنے کو ملے گا وہاں پہ ہی یہ list ready کر کے upload کیا جاتا ہے یا پھر آپ contact کر لو اپنے IHM سمی کیونکہ ہر ایک IHM کا یہ different ہوتا ہے اور میرے خیال سے یہ list بھی آپ کو مل جائے جب آپ کے نام پہ Hostel Allot ہو جاتا ہے ایک بار Hostel Allotment کا result آ جاتا ہے اس کے بعد clear ہو جائے گا کہ آپ hostel کے ریپورٹنگ سے ریلیٹیڈ کسی بھی طرح کی انفرمیشن لینے کے لیے آپ ہم انسٹرگرام پہ میسج کریں نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو ویڈیو پسند آتا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب